مہاراست چناؤ میں رندیب سرجیوالا بنی اسٹار پرچارک چالیس کی لسٹ میں ہریانہ سے ہڈڈا پریوار کا نام نہیں کمائی سلجا نے ہستاکشر کی کانگریس نے مہاراست ویدھان سبا چناؤ اور راجی کی ناندر لوکسوا سیٹ پر اپ چناؤ کی لسٹار پرچارکوں کی لسٹ جاری کی ہے اس میں ہریانہ کی راجلیتی میں سکری ورشنیتہ رندیب سرجیوالا کو جگہ ملی ہے بے مہاراست میں کانگریس امی دواروں کے لیے چناؤے ریلیاں اور روڈ شو کریں گے اور لوگوں سے ووٹ دینی کی اپیل کریں گے حیرانی کی بات یہ ہے کہ چالیس اسٹار پرچارکوں کی اس لسٹ میں ہریانہ کے ہڈڈا پریوار کا نام نہیں ہے کانگریس نے نا تو پور مکہ منتری بوپیت سنگھ ہڈڈا کو اس میں جگہ دی ہے اور نہ ہی ان کی سانسد بیٹے دیپندر ہڈڈا کو پرچارک بنائے ہیں لسٹ میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسٹار پرچارکوں کی سبھی ناموں پر سرسہ سے سانسد کماری سلجا نے ہستاکشہ کیے ہیں کماری سلجا ہریانہ کے سرسہ سے کانگریس کی سانسد ہیں اور اس میں انہیں جنرل سیکیٹری بھی نیوک کیا گیا ہے حال ہی میں سمپن ہوئے ہریانہ کے ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس کو آشر جنک ہار کر سامنے کرنا پڑا ہے اس کے بعد سے ہی کانگریس ہائی کمان کماری سلجا کی نزدیک اور ہڈڈا پریوار سے دور نظر آ رہی ہیں آپ کو تعدے کہ ہریانہ ویدھان سبا چناؤں کانگریس نے پور سی ایم بوپندر ہڈڈا کے نیترت میں ہی لڑا تھا ٹکٹ کے بٹوارے سے لے کر اسٹار کیمپنیروں کی ریلیوں تک میں ہڈڈا کی جار چلی اس بیچ کماری سلجا کہیں فرنٹ پر نہیں دیکھی اسے کانگریس ہائی کمان نے ہریانہ میں ہار کا ایک بڑا کارن بھی مانا ہے اس گھڑواجی کے کارن سنگٹھن کم جور ہوا ہے ہریانہ ویدھان سبا چناؤں میں جیت کے لیے راہل گاندھی پرچار کے ساتھ ساتھ کانگریسی نیتاؤں کی گھڑواجی دور کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے انہوں نے امبالا کے نارین گھر سے ہریانہ ویجے سنکل پیاترہ شروع کی تھی اس موقعے پر جنصبہ میں بھیڑ کے ابھیبادن کے دوران راہل نے پور سی ایم بھوپینج ہوتڈا اور سانسد کماری سلجا کے ہاتھ بھی ملائے 12 ستمبر کو ٹکٹوں کا اعلان ہونے کے بعد سلجا نے چناؤ پر چار سے دوری بنانی تھی کیونکہ ہائی کمان نے ان کے سمرتھک امیدواروں کو کم ٹکٹ دیے تھے جبکہ بھوپینج ہوتڈا کے سمرتھکوں کو سب سے جار ٹکٹ دیے گئے سلجا نے 25 ستمبر تک پردیشور میں کہیں کوئی پروگرام نہیں کیا 26 ستمبر کو خود راہل گاندھی انہیں دلی سے لے کر کرنال کی ریلی میں پہنچے تھے اس کے بعد بھی سلجا اور ہوتڈا کی نزدیکیاں نہیں بڑھیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہریانہ میں کانگریز کی اواہ ہوتے ہوئے بھی پارٹی چناؤ ہار گئے اس کے بعد سلجا نے سنگھٹر میں ایک تناہ ہونے کو ہی ہار کا کارن بتایا وہیں ہوتڈا نے ایوی ایم پر ہار کا ٹھیک راہ پھول دیا حالانکہ ریوی میٹنگ میں راہل گاندھی نے کہا کہ کچھ نیتاؤں کے اپنے ہیت پارٹی سے بڑے رہے اس لئے ہار ملی اس کے بعد سلجا تو لگاتر کانگریز کار کرتا ہوں کہ بھی چیکٹیو رہی لیکن ہوتڈا کہیں دیکھیں نہیں اپنے سٹار پچار کون میں سے بھی باہر کر دیا ہے جبکہ سلجا کی سمارتن میں رہے رندیر سرجیوالا کو لسٹ میں جگہ ملی ہے